قرآن پاک کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے تین انداز ہوتے ہیں نمبر ایک ناظرے سے قرآن پڑھنا جس طرح عام گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں آہستہ تسلی سے پڑھا اس کو کہتے ہیں ناظرے سے پڑھنے دوسرا جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے وہ حافظ کا ہے وہ تیز پڑھتے ہیں قرآن کیونکہ انہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے لہٰذا وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں بار بار پڑھتا اور تیسرا قاری حضرات کا کہ وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ناظرے اور تیزی سے نہیں پڑھتے بلکہ تسلی سے کہ قائد کو اس کا حق ادا کرتے ہیں لفظ چیگ ہونے چاہیے رکھتے بھی پراپر ہیں جہاں رکنا ہے صحیح طرح پڑھتے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ان تینوں انداز کو ہی آپ سے طلب نہیں کرتا قرآن یہ تینوں ہی انداز نہیں چاہتا قرآن کو نہ پہلا انداز مطلوب ہے نہ دوسرا مطلوب ہے نہ تیسرا مطلوب ہے یہ تو آپ نے پڑھا برکت آپ کو ملی قرآن جس طرح پڑھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو وہ کیا ہے وہ ہے تم قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے قرآن چاہتا ہے مجھے ایسے پڑھو سمجھو مجھے کس بات کی تمہیں جلدی ایک آیت کے پیچھے پڑھو پوری طرح اس کی گنگھالو اس کے اندر جاؤ بار بار سوچو ادھر ادھر سے پوچھو تفاصیر ڈھونڈو میرے رب نے کیا کہا مل گئے کیسا خوبصورت کلام ہے مجھے بتاؤ کیا ہے اس میں اور بتاؤ اور بتاؤ پتہ کرو ریسرچ کرو